ایک اور بات ہے جی اب کوئی بھی جوڑا لگا لے نا اس میں ایک طرح کے بچے نہیں آئیں گے رنگ وائز بھی اور کوالٹی وائز بھی اگر ہم کہتے ہیں نا کہ جوڑے کے سارے بچے اڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نو بچے دس میں سے نو یا آٹھ بچے اڑتے ہیں دو بچے گر جاتے ہیں اب کوئی بھی جوڑا ہو اس میں ہنڈر پرسنٹ زلٹ اس صورت میں آتا ہے کہ وہ کبوتر بھی ہنڈر پرسنٹ ہو اب جیسے میں نے بتایا تھا ہم نے آپ کو مطلب کافی وہ زور ڈال ڈال کے بتایا ہے کہ ہمیں کوئی کبوتری مارکیٹ میں نظر نہیں آتا تو اچھا کبوتر ہی نہیں ہے تو اچھے جوڑے نہیں بنیں گے جس کیٹیگری کی ویل بلٹی ہوتی ہے اسی کیٹیگری کا جوڑا بنتا ہے اچھے جوڑوں کا مطلب ہے دس میں سے آٹھ بچے اڑ جاتے ہیں نو بچے اڑ جاتے ہیں ایک آدھ بچے کی ایوریج جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ سوکی کے ساتھ گیلی بھی جل جاتی ہے تو اسی طرح وہ بھی پھر وہ اچھوں میں شمار ہوتا ہے اس کا مطلب ہم لیتے ہیں کہ اس کا بچے نہیں گرتے ہیں تو برحال یہ سارے بچے ایک جیسے نہیں آتے ہیں یہ بات یاد رکھئے گا کوئی بھی جوڑا ہو اب یہ ایک بوتری ہے اس کے پر دیکھیں یہ اس کے پر ہے جی اور یہ اس کی دم ہے آنکھ اس کے فوکس کریں جی ٹھیک ہے جی یہ جوڑا ہی ہے یہ مات دی گئی نر تو دکھایا ہے نہیں یاد دوستوں کو لیکن نر دکھا بھی ہے ٹھیک ہے ہم اٹھیک ہے آپ کو چھوڑا ہی کوئی ریئر بریڈ ہاں جی یہ بھی آدریش بھائی ہاں جی یہ بھی ریئر بریڈ ہے جی آدریش بھائی کے پاس یہ بہت کمال کبوتر ہے یہ خیصل بھی دکھائیں یہ کبوتر ہے یہ اس کے پر ہے یہ اس کے پر ہے یہ اس کی دوم ہے اور اس کی آنکھ فیصل بھائی فوکس لیں جتنے جو چیزیں ہم آپ کو بتائی ہوئی ہیں اور وہ ہندر پرسنٹ پاتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا ہے کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ ہم نے جو بتایا ہے وہ ہندر پرسنٹ ہے لیکن ہم آپ کے کہیں گے اللہ کیا رحمت سے ہم جو بتاتے ہیں وہ ہندر پرسنٹ پاتے ہیں آپ اگر ان کو فوالو کریں گے تو آپ کی سیلیکشن بہت اچھی ہو جائے گی ہم یہ نہیں کہیں گے ہمارے تجربے میں یہ بات آئی ہے ہم ہمہرا جو علم ہے تو اس کو حوالو کرتے ہیں تو انشاءلہ اللہ کیا رحمت سے آپ کہیں گے ہمارے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ ہم نے ان کو ف ولو کیا ہے ، ویسے یا FO sobie treatments یہ پر ہے جین کا یہ بہت غصہ کا ریم آدھی یہ اس کی دوم ہے ٹھیک ہے جین اور یہ اس کے آنکھ دیکھیں چھیک ہے جی یہ مات گیا اس کے ساتھ یہی نر لگایا تھا آدریس بھائی یہ اس کا نر بھی دیکھیں اس کے ساتھ مادی دوسری ہے اس کا نر کون تھا اچھا اچھا یہ آپ کو دکھایا تھا یہ نیاب جو ہے یہ بہت پیارا کبوتر ہے اب اس کے رنگ مختلف ہیں نسلیں مختلف ہیں لیکن یہ کراس بہت زبردست کے سمکار لگا ہوا ہے بچے ان کے بہت اچھوڑتے ہیں ریزلٹ ان کا بہت پیارا اب یہاں پہ آ کے بھی سمجھنے والی باتیں ہیں کہ یہاں پہ آ کے ہم نے اس کو دیا ہے کراس اس کبوتر کو اس کی اگر آپ آنکھ میں گور سے دیکھیں گے آپ فوکس میں آنکھ آ رہی ہے اس کبوتر کی اس کی آنکھ میں آپ کو ایک پیوٹی نظر آئے گی اور پیوٹی کے بعد ہی کروس میں جاتا ہے جانبا کروس والا کروس میں جانا نہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے چلا جاتا ہے لیکن اس کو تھوڑا مشکل طریقے سے وہ جوڑا لگتا ہے مطلب بسک میں وہ کافی زیادہ ٹیکنیکل باتیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ وہ صحیح تاؤ بیٹھے گا یا نہیں بیٹھے گا اور آج انشاءاللہ موکن بے ان کا تاؤ بیٹھے گا ہاں ان کا بیٹھا ہوئے کیوں کہ یہ آپ کے ہاتھ کے لگے جوڑے ہیں ان کا تاؤ گئی نہیں جائے گا یہ بھی بات ہے یہ ہمارے گولن ہے یہ گولن ہے یہ گوسہ کر رہے ہیں جی آتھ میں پکڑنے سے یہ آتھ میں پکڑتے نہیں ہے کبھی پکڑتے نہیں یہ دیکھیں جی اس کی دوم ہے جان تھڑا رہا ہے جی آتھے کہ بس چھوڑ دو اس کی آنکھ دیکھنے یہ دیکھیں یہ ایک مطرح اس کی لمبائی دیکھیں بہت پیارے بچے نکالتا یہ ہم نے جنگلی بھی رکھے ہوں گے جی یہ بچوں گر جاتے ہیں جن کو دانا نہیں ملتا یہ ہمارے بائیر نا جنگلیوں کا بنا ہوئی ہے کعبہ کے ایک وہاں سے جو بچے گر جاتے ہیں وہ پھر دانا نہیں انہیں کھلایا جاتا ماں باپ سوڑ دیتے ہیں تو اس کو پھر ہم جو ہے نا یہ بھائی آدش بھائی دانا کھلا کھلا کے بڑا کر لیتے ہیں بڑا ہو جاتا پھر سوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ بھائی ہاں جی تو پھر یہ چلے جاتے ہیں ابھی یہ چھوڑنے والے ہو گئے ہیں تقریبا ہو گئے ہیں بازی اگلنا شروع ہو گئے ہیں ہاں جی یہ جی کبوتری دیکھیں یہ اس گولڈن کی سال ہوگی ہے یہ اس گولڈن کی ماتی ہے جی یہ اس کی دوم ہے جی یہ اس گولڈن کی ماتی ہے اس کی آنکھ دیکھتے ہیں ہاں جی ہاں جی سمٹائم جوڑا لگانا کے لئے تاؤ بھٹھانے کے لئے جی اس طرح سے پروس دینا پڑ جاتا ہے مطلب جو اس کے لئے کمپیٹیبل ہوتا ہے نر کے لئے اس طرح کی مادی کوالٹی کی ہو اس کو دیتے ہیں چاہے وہ کسی اور نسل سے ہو اس کا پھر تاؤ بیٹھ جاتا ہے تاؤ بیٹھانا بڑا ضروری ہوتا ہے آج کل جو ہے نا وہ سارے کہتے ہیں اس کا تاؤ بیٹھا ہوا ہے یہ جو تاؤ بیٹھے والے جوڑے ہیں بڑی مشل سے بنتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے ہمارے سارے جوڑوں کا تاؤ بیٹھ جاتا ہے جب بھی ہم جوڑا لگاتے ہیں کیوں جی آدریس بھائی بیٹھا ہوا ہے نا زب کا تاؤ یہ بھائی کو کل سوڑا لگتے ہیں یہ شوک کے لئے آپ کے یہ دیکھیں ہیں دونوں نہر جوڑا نہیں ہے لیکن دونوں بھائی ہیں سیم ہیں اور بڑے خوبصورت ہیں اسی وجہ سے رکھتے ہوئے ہیں یہ اس کا ہاں جی پر دیکھیں ان کا ہاں یہ ایسے ملا کر دیکھ لیں یہ دیکھیں کیا ہوگا آنکھ دیکھیں آدریس بھائی اس کی آنکھ بھی ساتھ لگائیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا جوڑا بنایا تھا میں نے نہیں موجود ہے اس کی جی فی میل نہیں ملی گلوہ دکھائیں آدریس بھائی یہ جی میں نے آپ کو شاید کسی ویڈیو میں بتایا وہ کے مارے پاس گلوہ ایک نسل ہوتی تھی ہم نے نسل ختم کر دی تھی اور یہ مادی بچی تھی یہ آدریس بھائی کو بڑی پیاری لگی ایک دن آدریس بھائی آئے ہیں تو آدریس بھائی کہتا ہے یہ میں نے نسل بنانی ہے موسیقا